اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائیں بلال بھائی ہیں لڈن سٹی زلہ ویہاڑی کے رہنے والے یہ کرمپور میلسی کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں کرمپور سٹی ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے لڈن کی نسبت کرمپور میلسی کے قریب بیٹھے ہیں یہ نمبر چہرہ سکرین کے اوپر بلال بھائی کا مزید آپ کو بتا دیں کہ اپنی لوکیشن کے بارے میں گائے لے کے ہیں ماشاءاللہ بڑی نامی گرامی اور بڑی کوالٹی وہ کاؤ ہے سمجھ لیں گائے نے دوسری بار ڈیلیور کیا ہے اور بچھڑا دیا ہے جو سات چر رہا ہے زبردست بچھڑا پرنٹ بڑا اچھا بچھڑے گا گائے کی ہائٹ پوری ہے تھان چڑے کے معاملے میں ماشاءاللہ فول بٹا فول ہے اور دودھ جو بچھے کو پلانے کے بعد ہے وہ چھے کلو ایک ٹائم کا ہے اور چھے کلو ایک ٹائم کا یعنی کہ دو کلو تو بچھڑا بھی پی رہا ہے سمجھ لیں اتنا دودھ بچھا بھی پی رہا ہے واقعی مزید آپ کو بلال بھائی بتا دیں گے کہ ٹوٹل چوائی اگر بچھے کو نہ پلائی جائے تو کتنی نکلے گی لیکن ان کی یہ آواز ہے کہ بچھے کو پلانے کے بعد ٹھنڈا دودھ چھے کلو نکر رہا ہے بارہ کلو دودھ کی چھوائی کر رہا ہے بچھے کو پلانے کے بعد نمبر ان کا چھے رہا ہے سکرین کے اوپر کوشش کریں کوشش کریں کہ ان کے ڈیرے پہ چلے جائیں بڑے مہمان نواز ہیں بڑے خوش اخلاق ہیں اور بڑے راضی ہوتے ہیں کبھی ایک بار ویڈیوز لگواتے ہیں یوٹیوب پہ بھپاری نہیں ہے بس چل پھر کہ جو کوئی جنور اچھا لگ جائے تو مطلب کا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر شوق بورا کرتے ہیں اور ریزن ایبل ریٹ کے ساتھ ریٹ بہت زیادہ نہیں کرتے گائے کا قد کاٹ ہائٹ پوری ہے تھنوں کا سائز ماشاءاللہ زبردست ہے ہوانا بڑا زبردست ہے اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلال بھائی وہ کر رہے ہیں ایک لاکھ پیجتر ہزار پی ایک لاکھ پیجتر ہزار بارہ کلو بچے کو پلانے کے بعد دودھ بھائیتا ہے بچہ بھی زیاری بات ہے کو پیتا ہے ڈیرڈ ڈیرڈ کلو بھی چلیں پیے تو تین کلو وہ بھی کاؤنٹ کر لیں لیکن زیادہ پی جاتا ہے مزید تفصیلات بلال بھائی سے رابطہ کریں بڑیو اگر اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں اور کومنٹ اور لائک لازمی کریں